اور حضور نے فرمایا کہ اس پر اللہ کی لانت ہے ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں ان مردوں پر حضور نے لانت بھیجی اور یہ بھی فرمایا کہ ان عورتوں پر بھی اللہ کی لانت ہے جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں مشابہت کا مطلب یہ کہ ان کے مرد عورتوں کی طرح ان کے طرح لباس اختیار کرے ان کی طرح وضا خطا اختیار کرے اور عورتیں مردوں کی طرح لباس پہنے مردوں کی طرح وضا خطا اختیار کرے تو عورتوں کو عورتوں کا ہی وضا خطا رکھنا لازم ہے وہ مردوں کی مشابہت کریں گے تو وہ بھی لانت کے مستحق ہو جائیں گے اور مرد حضرات بھی ان پر بھی لازم ہے کہ وہ عورتوں سے مشابہت سے اپنے آپ کو بچائیں یہ بات میں اسی لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج آپ دیکھ لیں ہماری نوجوان نسلوں میں کئی آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کے چہرے کو جن کے لباس کو جن کے اسٹائل کو جن کے بالوں کے اسٹائل کو دیکھ کر کبھی ہم شک و شبا میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ مرد ہے یا عورت ہے کئی ایسے مرد حضرات بلیں گے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں گلے میں چین ڈالے ہوئے ہیں کانوں میں بالی لگائے ہوئے ہیں یہ جو عامال ہے یہ عورتوں کے کام ہے کہ گلوں میں چین ڈالنا کانوں میں بالی ڈالنا یہ عورتوں سے مشابہت اختیار کرنا ہے یہ عورتوں کا کام ہے لیکن ہمارے نوجوان باز آپ تو آپ دیکھ لیں کئی نوجوانوں کے ہاتھوں میں آپ کبھی کوئی برانسلیٹ کے نام پر کوئی چین دیتی ہے کسی کی گلے میں چین کسی کے کان میں بالیا کسی کے بالیں عورتوں کی طرح بالوں کا استائل تو یہ قیفیت ایسی ہے جو اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے خدا کی لانتیں برساتی ہے اور ایسے احمال اختیار کرنے سے حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ یہ جو نوجوان اس کو فائشن کے طور پر فائشن کے طور پر گلوں میں چین یا ہاتھوں میں چین یا براس لیٹ یہ اختیار کر رہے ہیں مردوں کے لیے ناجائز ہے مرد حضرات کو صرف چاندی کی انگوٹی کی اجازت ہے وہ بھی ایک اس کی بھی مقدار ہے کہ وہ تین گرام تک تین گرام تک ہو اس سے بڑی ہوئی نہ ہو بس اتنی ہی مردوں کے لیے اجازت ہے گلوں میں چین ڈالنا یہ اس بات کی اجازت نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سونے کی نہیں ہے یہ اسٹیل کی ہے یا لوہے کی ہے یا کوئی بھی ہے تو یاد رکھ لیں یہ جو لوہا ہے یہ جو اسٹیل ہے حدیث پاک میں بیان کیا گیا یہ جہنمیوں کا لباس ہے دوزقیوں کو جب دوزق میں ڈالا جائے گا ان کو سونے چاندی کا لباس نہیں بلکہ ان کو لوہے کا لباس پہنا کر جہنم میں ڈالا جائے گا تو ہم دنیا ہی میں ان چیزوں کو اختیار کر رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ ایمان والوں کی شایعہ نے شاہ نہیں ہے مومن اس کو اپنے لیے باعث فقر نہیں سمجھتا یہ چیزیں تو انسان کو اللہ کی رحمت سے دور کرنے والی چیزیں ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال پھیکنا چاہیے